بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیوال اردو سیلیبس اے تلو اسلام جس کی تشریح جاری ہے آج اس میں ہم چھٹا بند پیش کریں گے اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں جب ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہوئی تو اس وقت یہ نظم لکھی گئی تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی وہ ترکوں میں ترکستان میں یعنی درکی میں جو ایک خلافت عثمانیہ تھی اس کا خاتمہ ہوا تھا تو یہاں پر تحریک شروع ہوئی تھی جس کے بعد یہاں مسلمانوں میں ایک نیا جوش و جدوہ پیدا ہوا اور اسی طرح سے ہی علامہ اقبال نے یہ تلو اسلام لکھی اور چھٹا بند میں زیادہ ترکوں کا اور جنانیوں کا ہی ذکر ہے اس لئے یہ بتانا ضروری تھا اور اس میں جیسے پہلے شیر میں کہتے ہیں کہ کعبی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے اقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ فوجوں جو یونانی فوجیں تھی انہوں نے جو ترکوں پر حملہ کیا تھا اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ ترکوں پر یونانیوں نے اقابوں کی طرح جھپٹ کر حملہ کیا مگر نکام ہوئے اقاب نظر آنے والے بے بالوں پر نکلے یعنی ان کے بال اور پر بھی نہیں تھے جو اپنے آپ کو اقاب سمجھتے تھے یعنی بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے یونانی فوجیں بری طرح پسپا ہوئیں ترک کامیاب و کامران رہے جیسے شفق کی سرکی کے بعد روشن ستارے آسمان پر چمکتے لگتے ہیں جیسے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے ہوں اسی طرح ترک جو تھے وہ آسمان پر اس جنگ کے بعد چمکے کیونکہ انہوں نے یونانیوں کو ہر محاذ پر شکست دے دی تھی شیئر نمبر دو ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوھر نکلے اب اس میں کہتے ہیں کہ یونان یونان ترک جنگ کا ذکر اسی طرف اس کا اشارہ ہے یونانیوں کو اپنی آپ دوز کشتیوں پر بہت ناز تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑا ایک عصصہ رکھتے ہیں جو کہ آپ دوزے ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ سطح اس مندر پہ نہیں بلکہ زیرے سطح اس مندر چلتی ہیں اور جہاں انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے وہاں اقدام سے باہر نکل کے تو نیست و نابوت کر دیتی ہیں لیکن ترکوں نے ان کو سمندر کے اندر ہی اتباہ و برباد کر دیا اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں زیرے زمین ہی غرق کر دیا سمندر ان آپ دوزوں کا قبرستان بن گیا اور ان اور ترک جو کہ سمندروں کے بے رحم موجوں کے تپیڑے کھا کھا کر بھی حوصلہ نہیں ہارے تھے اور جیسے سیپ میں موٹی موجوں کے تپیڑے کھا کھا کر پلتا بڑتا رہتا ہے ایسے ہی خطرات کے سمندر سے ترک موٹی بن کر نکلے تھے شیئر نمبر تین وہ بارے رہ گزر ہے کیمیا پر نال تھا جن کو جبینے خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گھر نکلے وہ بارے راہ گزر مطلب وہ راستے کی مٹی ہو گئے جو اپنے آپ کو کیمیا گھر سمجھتے تھے اور جو زمین پر جبینے اپنی پیشانیاں رکھتے تھے وہ اکسیر گھر ہو گئے اب اس کو کیا کہتے ہیں کہ جن یونانیوں کو اپنی سائنسی معلومات پر بڑا ناز تھا اور جن کی جدید سائنسی معلومات اتنی زیادہ تھی کہ اس پر انہیں فخر تھا اور وہ راستے کا گبار بن کر رہ گئے اور ان کے مقابلے میں ترک تو ہید پرست جو اپنی پیشانیاں زمین پر رکھ کر خدا بزرگ پر تر کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے تھے اطراف اقرار کرتے تھے وہ کامیاب فتح مند ہوئے سر بلاند ہو کر نکلے جیسے کوئی اکسیر گھر سونا بنانے والا کامیابی حاصل کر لیں بے پنا ساز و سامان اور وسائل رکھنے والے یونانی ناکام رسوا ہوئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے ترک کامیاب و فتح یاب ہوئے اب اس میں شیئر نبر چار میں کہتے ہیں ہمارا نرم روح قاصب پیام زندگی لائے خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نہیں اب اس میں شیئر میں شیئر یونانیوں کو ان کی پاس جو موجودہ برکی آلات تھے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں اپنی آلات و مواصلات پر بڑا جدید ذرائع پر بڑا فخر تھا وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے آلات ہیں ہمارا تو کوئی مقابلہ کاری نہیں سکتا ہمارے پاس انفرمیشن بڑی ہے مگر ہمارا کہتے ہیں ہمارا آہستہ چلنے والا قاسد زندگی کی خوشیوں بھرا پیغام لائے اور جدید ذرائع رکھنے والے تیز رفتار ذرائع خبر سان پہنچانے والے یونانی بے خبر نکلے برکی رو یعنی ٹیلی گراف ٹیلی فون کے جدید سہولتیں رکھنے والے ناکام و نامراد ٹھہرے اور ان ذرائع سے محروم ترکوں نے یونانیوں کے دانت کھٹے گھر دیے اور سمرنا فتح کر لیا جس کے بعد گلیڈ سٹون کے خاندان میں صفیم آتم بیچ گئے یہ شیر نمبر پانچ حرم رسوا ہوا پیرِ حرم کی کامنگاہی سے جوانہ نے تاتاری کس قدر صاحب نظر نکلے کہتے ہیں اس شیر میں جو پیرِ حرم ہے انہوں نے کہا ہے کعبِ قیمت ولی کو اور حجاز کے گورنر کو جس کی بیمانی نا اہلی اور قوم سے غداری نے عربوں کو ساری دنیا میں بدنام کر دیا تھا ان دنوں اور لیکن ترک نوجوانوں نے حالات کا صحیح اندازہ لگا لیا اور حقیقت پہچان گے دانشور صاحب نظر اس طرح نکلے کہ انہوں نے ساری ان کو شکاست دے دی اور اسلام کے پیروکار اور شدائی تھے ترک اور قابے کی افادت اور نگہبانی کرتے ہوئے ترکوں نے اپنے سینے پر گولیاں کھائیں اور ان گولیاں چلانے والے کافروں کے ساتھ ہم مل کر نشان دہی کرتے رہے پیرِ شیر نمبر چھے زمین سے نوری آنے آسمان پرواز کہتے تھے یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے اس شیر میں بھی ترکوں کی جروت اور بہادری کا ذکر ہے کہتے ہیں ان کی دانشوری بلند نظری کا اطراف اس طرح سے کیا گیا ہے کہ زمین پر سچے مسلمانوں سے لے کر آسمان پر پرواز کرنے والے نوری فرشتے بھی ترکوں کی روشن دماغی روشن زمینی بہادری اور بلند نظری کی تعریف کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں شیر نمبر ساتھ جہاں میں اہل ایمان سورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اب سورتِ خرشید یعنی سورج کی طرح سے جیتے ہیں یہ لوگ ان میں طریقہ جینے کا ان کا یہ ہے کہ ایک طرف تو ایمان و یقین رکھنے والے کبھی فران ہی ہوتے اور سورج کسی زندگی رکھتے ہیں جس طرح صبح تلو ہوتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو کسی اور برے آدم میں جا کر تلو ہوتا ہے یعنی کبھی ڈوبتا سورج نہیں ڈوبتا زمین چکر کھاتی ہے کہتے ہیں ایک برے آدم میں ڈوبتا ہے تو دوسرے برے آدم میں ابرتا ہے اور اندھیروں کو اس طرح دور بھگاتا ہے سورج اس طرح مسلمان ہیں اس طرح سے وہ جیتے ہیں کہ وہ کسی کسی کہیں پر اندیرہ نہیں ہونے دیتے ہر طرف رہبر بن کر رہتے ہیں ادھر ڈوبتے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے شیر نمبر 8 یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے یہی قوت ہے جو سورت گرے تقدیر ملت ہے اب اس شیر میں شاید کہتے ہیں کہ کسی قوم کے افراد میں ایمان اور یقین ان کی اصل سرمایہ ہے ایمان کے سبب ہی قوم ترقی کر سکتی ہے اور اپنی تقدیر اس اصل سرمایہ کی وجہ سے کہ سبب بنتی ہے کہ جب کوئی قوم خود اطماردی اور خود احساری کی قوت دولت حاصل کر لیتی ہے تو ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے اور ملت کی قسمت سمرنے کا یہی ایک طریقہ ہے یہی ایک کام ہے اس شیر میں بتایا ہے کہ یقین اور اصل سرمایہ ایمان ہے جو مسلمانے میں ہوگا تو وہ ہر طرف ابریں گے اٹھیں گے یہ ترکوں کی مثال انہوں نے اس پورے بند میں دی اور مسلمانوں کو یہ بتایا سکھایا کہ وہ کس طرح سے دنیا میں ترقی انہوں نے کی کس طرح آگے بڑے یونانیوں کو شکستیں دی اور یہ بند اس کی تشریح مختصرن تھی بہرحال آپ نے اس کے معنی تو سمجھا ہی جاتے ہیں اور اگر آپ اس میں کچھ سیڈیشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور لنک کریں شیئر کریں اگر کومنٹس آپ کو دینا اگر کوئی بات اس میں ہی سی لگے جو آپ کو مزید انکوائری کرنا چاہیں پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی